اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے پیارے بچوں آج بڑے مزے کی کہانے سنانے جا رہی ہوں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن کے بٹن کو دبانہ مت بھولیے گا تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں کہتے ہیں کسی زمانے میں پرندے انسانوں سے زیادہ کلمند ہوا کرتے تھے انہیں کسے بادشاہ کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی وزیروں جو بادشاہ کو مشورے دیتے نہ ہی انہیں پرندوں کے کسی ایسے جرگے کی ضرورت تھی جو میل بیٹھ کر ان کے لئے قانون بناتے ان دنوں میں جب بھی پرندے کٹے ہوتے تو وہ ایک دوسرے سے ہشی گپے ہانگتے اور بتاتے کہ کون پیدا ہوا ہے اور کون مر گیا ہے کون سے پرندے کے بچے یتیم ہو گئے ہیں اور وہ قوانین بنانے کے بجائے اہم مسال ایک دوسرے کو بتاتے تھے ان کا قانون ایک ہی تھا محبت اور دوستی کا قانون نہ انہیں نفرت کا علم تھا اور نہ غصے کا لیکن پھر ایک مکار ان کے علاقے میں داہل ہو گیا اس نے اردگیر جائزہ لیا پرندوں کی ہشیوں کا دشمن تھا اس نے مور سے کہا تم اپنے آپ کو عام سا پرندہ کیوں سمجھتے ہو حالانکہ تم باقی سب پرندوں سے زیادہ خوبصورت ہو مور اس کی لچھے دار باتوں میں آ گیا اور بڑے فہر سے ہوت کو تلاب کے پانی میں دیکھنے لگا پھر وہی شخص اکاب کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا تم یہ مریل سے پرندے کوئل کو اپنا دوست کیوں سمجھتے ہو کیا تم باقی سب پرندوں سے زیادہ طاقتور نہیں ہو تم تو بادلوں سے بھی اوپر اڑنے والے ہو تم آسانی سے اپنی چون سے اس کے ٹکرے کر سکتے ہو اکاب اس کی باتوں میں آ گیا اور اڑ کر گیا اور اپنی چونچ اور پنجوں سے کوئل کے گونسلہ تحس نحس کر دیا اس طرح آہستہ آہستہ وہ مکار پرندوں کے بھی دشمنی کے بیچ بونے میں کامیاب ہو گیا پرندوں کی پر اومن سلطنت جنگ کا میدان بن گئی پرندے ایک دوسرے سے لڑنے اور گالیاں دینے لگے آہرکار طاقت پر پرندے کمزور پرندوں کو شکار کرنے لگے ہر کوئی اپنی طاقت پر ناز کرنے لگا اور کمزوروں کو برا بھلا کہنے لگا ایک دن ایک ننے سے پرندے نے سب چھوٹے پرندوں سے کہا ہم اس طرح زنگی نہیں گزار سکتے وہ سب بھی اکاب کے پاس چلے گئے اور اسے کہا ہمیں انصاف چاہیے آپ سب سے طاقتور ہو بہتر ہو سب پر حکومت کریں تاکہ کوئی کسی کے ساتھ جاتی نہ کر سکے اکاب ہو شامیت پسند تھا فوراں مانگ گیا لیکن پرندوں کے جانے کے بعد وہی مکار اکاب کے پاس آئے اور اسے کہا بادشاہ تو ہوتے ہی عوام سے حدمت کرانے کے لئے ہیں تمہارے پاس وقت کہاں اس کی آنکھیں قیمتی پتھروں جیسی ہوتی ہیں وہ صرف رات کو دیکھ سکتا ہے اور جب روشنی میں دوسرے پرندوں ہواوں میں پرواز کرتے ہیں تو وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا اس لئے وہ کسی کے معاملے میں داخل نہیں دے گا اور ہر کوئی وحی کرے گا جو اس کا دل چاہے گا اکاب کر یہ ترتکیب بہت اچھی لگی اس نے اللہ کو پرندوں کا بادشاہ بنا دیا اولو دن کو سویا رہتا تھا اور رات کو جاگتا ہے جب باقی پرندیں مزے سے اپنے گھونسوں میں سوئے ہوتے ہیں تب بھی تو آج تک وہ پرانے امن والے دن پرندوں کی سلطنت میں نہیں لوٹے اور وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیک آن کی بٹن کو دبانا مت بھولئے گا تو چلے ملتے ہیں اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ نے اپنا بہت ہیار رکھیں اللہ حافظ